یاجوج اور ماجوج کا ذکر اس صورت میں آیا ہے اور انشاءاللہ آپ آگے سورہ انبیاء پڑھیں گے آیت نمبر 96 اور 97 جہاں ان کا ذکر دوبارہ آئے گا اور جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے تو وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے اس وقت سچا وعدہ یعنی قیامت پورا ہونے کا وقت آ پہنچے گا یعنی قیامت سے پہلے یاجوج اور ماجوج آئیں گے ابن ماجہ کی روایت میں آتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاجوج اور ماجوج ہر روز دیوار کھودتے ہیں جب وہ اتنی کھود لیتے ہیں کہ سورج کی شعہ نظر آ جائے تو ان کا بادشاہ کہتا ہے کہ اب واپس چلو باقی کل کھو دیں گے یعنی وہ لوٹ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس دیوار کو دوبارہ اصلی حالت پر لوٹا دیتے ہیں جب ان کی قید کی مدت پوری ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ انہیں لوگوں پر ظاہر کرنا چاہیں گے تو وہ دیوار کھو دیں گے حتیٰ کہ انہیں سورج کی شعہ نظر آنے لگیں گی تو ان کا بادشاہ ان سے کہے گا اچھا اب چلو باقی انشاءاللہ کل کھو دیں گے اور جب وہ انشاءاللہ کہیں گے تب وہ اگلے روز پلٹیں گے تو دیوار کو اسی حالت پر پائیں گے جس پر اسے گزشتہ رات چھوڑا تھا پھر خدائی شروع کر دیں گے اور باہر نکل آئیں گے پانی ختم کر ڈالیں گے تو لوگ اپنے اپنے قلوں میں پناہ لے لیں گے یعنی قلوں سے باہر کوئی نہیں بچے گا پھر وہ اپنے نیزے آسمان کی طرف پھینگیں گے جو خون آلود ہو کر زمین پر گریں گے اور یاجوج ماجوج کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو بھی مغلوب کر دیا اور آسمان والوں پر بھی غالب آگئے تب اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں کیڑے پیدا فرما دے گا جس سے یہ سب مر جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے زمین کے جانور اور مویشی ان کی لاشوں کا گوشت اور چربی کھا کھا کر خوب موٹے تازے ہو جائیں گے اب آپ دیکھئے کہ روزانہ کوشش کرتے ہیں اس دیوار کو توڑنے کی لیکن کب توڑ پائیں گے پوری جب وہ انشاءاللہ کہیں گے دوبارہ سے انشاءاللہ کا سبق پڑھایا جا رہا ہے اور اس صورت میں یہ تیسری بار آ رہا ہے پہلے جب ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پڑھا تھا کہ ان سے مشکین مکہ نے سوال کیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں تمہیں ان سوالوں کا جواب کل دوں گا لیکن انشاءاللہ نہیں کہا تھا اور دوسری بار ہم نے یہ سبق تب لیا جب موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خیزہ سے کہا تھا کہ آپ مجھے انشاءاللہ صابر پائیں گے اور ابھی تیسری بار آ رہا ہے یہ انشاءاللہ کی برکت سے دیوار کو توڑ دیں گے اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہی معاملہ ہوگا کیونکہ جب اللہ ان کو ظاہر کرنا چاہے گا تو یہ اس طرح سے کریں گے یاجوج اور ماجوج کا فتنہ تباکن فتنہ ہوگا سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ انہا بیان کرتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے ان کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے فرمایا لا الہ الا اللہ تباہی ہے عربوں کے لیے اس شر سے جو قریب آ چکا ہے آج یاجوج ماجوج کی دیوار میں اتنا سراخ ہو چکا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کو ملا کر ایک حلقہ بنایا اسے بخاری نے روایت کیا ہے اتنا سراخ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ ہو گیا ہے تو یاجوج اور ماجوج کا فتنہ تباکن فتنہ ہوگا ایک اور روایت آتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی عیسیٰ علیہ وسلم پر وحی بھیجے گا کہ میں نے اپنے ایسے بندے نکالے ہیں کہ ان سے لڑنے کی کسی میں طاقت نہیں لہٰذا آپ میرے مسلمان بندوں کو کوہی تور پر جمع کریں اس کے بعد اللہ تعالی یاجوج ماجوج کو نکالے گا تو وہ ہر اونچائی سے نکل بھاگیں گے سب سے پہلے حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالی نے کیا بتایا کہ میں اپنے ایسے بندے نکال رہا ہوں کہ جن سے کوئی لڑ نہیں سکتا اسی لئے آپ سارے مسلمانوں کو لے جائیں کوہی تور پر یعنی سارے لوگوں کو یہ یاجوج ماجوج مار دیں گے کون بچیں گے صرف مسلمان جو حضرت عیسیٰ کے ساتھ کوہی تور پر پناہ لیں گے اب یہ ہر اونچائی سے نکل بھاگیں گے ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس ایسی سواریاں ہوں کہ جس میں یہ سفر کر کے ہوائی سفر کر کے لوگوں تک پہنچتے ہوں ان کا سب سے پہلا حصہ جب بہریہ تبریہ پر پہنچے گا تو جتنا پانی اس میں ہوگا وہ تمام کا تمام پی جائیں گے پھر ان کے بعد والے آئیں گے یعنی دوسرا گروپ آئے گا جب یاجوج ماجوج کا تو وہ کہیں گے کبھی اس میں پانی تھا بھی یا نہیں یعنی یہ پانی تو سارا پہلے لوگ پی گئے پھر آگے چلیں گے یہاں تک کہ اس پہاڑ پر پہنچیں گے جہاں درختوں کی کسرت ہے یعنی بیت المقدس اور کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو قتل کر دیا آؤ اب آسمان والوں کو بھی قتل کر دیں یعنی یہ کتنے پاورفل ہوں گے کہ زمین والوں کو سب ہی کو قتل کر دیں گے اب یہ چاہیں گے کہ آسمان والوں کو بھی قتل کر دیں چنانچہ وہ اپنے تیر آسمانوں کی طرف پھینگیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے تیر خون آلود واپس پلٹائے گا اور یہ سمجھ لیں گے کہ ہم نے آسمان والوں کو بھی ختم کر دیا اس دوران میں اللہ کے نبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے اصحاب محصور رہیں گے اور جتنا بھی کھانا پینا وہ لے کر گئے ہوں گے نا پہاڑ پر وہ سب ان کا ختم ہو جائے گا یہاں تک کہ ان کے نزدیک بیل کا ایک سر تمہارے نزدیک جو سو دینار ہیں ان سے بہتر ہوگا سری کہتے ہیں بیل کے سر کو یا گائے کے سر کو یہ سری اتنی ویلیوڈ ہوگی کتنی ویلیوڈ ہوگی تمہارے نزدیک جو سو دینار ہیں اس سے بہتر ہوگا کیونکہ کھانے پینے کے لئے اور کچھ ہو گئے نہیں آج تو بہت سارے لوگ کھاتے بھی نہیں ہیں سری جب گوشت اتنا اچھا ہوتا ہے تو پھر سری کوئی نہیں کھاتا لیکن اس ٹائم پر سب کچھ ختم ہو گیا ہوگا تو یہ سری بھی بہت امپورٹنٹ ہوگی پھر اللہ تعالیٰ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان یعنی یاجوج ماجوج کی گردنوں پر کیڑے پیدا کر کے انہیں آنے واحد میں ایک نفس کی موت کی طرح حلاق کر دے گا یہ دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسی سچویشن بنا دے کوئی ایسا عذاب لے آئین پر کہ یہ ایک آدمی کی طرح سارے مر جائیں کیونکہ یہ ایک ایک کر کے بھی مریں گے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا یہ سب ایک ساتھ ایک وقت میں ایک انسان کی طرح مر جائیں اور ایسا ہی ہوا پھر اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ ہی زمین پر اتریں گے مگر زمین میں ہر جگہ سناند اور بدبو پھیلی ہوگی کتنی ڈیڈ بوڈیز ہوں گی کون دفنائے گا ان کو چنانچہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ ہی اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ بختی اونٹوں کی گردنوں کے برابر پرندے بھیجے گا یعنی بڑے اونٹوں کی گردنوں کے برابر بڑے بڑے اونٹ ہوتے ہیں ان کی گردنیں بھی زیارے بڑی ہوتی ہیں موٹی ہوتی ہیں ایسے پرندے بھیجے گا جو انہیں وہاں سے لے جا کر دور پھیکیں گے جہاں اللہ کا حکم ہوگا یہ نہیں پتا کہ کہاں پھیکیں گے لیکن وہ ڈیڈ باڈی اٹھانے کا کام کریں گے پھر اللہ تعالیٰ بارش برسائے گا جو ہر مٹی اور خیمے والے گھر میں پہنچے گی اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ زمین کو اس طرح سے پاک صاف کر دے گا جس طرح زمین کوئی حوز یا باغ ہو پھر زمین کو حکم ہوگا کہ اپنے پھل اگا اور برکتیں نکال تو اس وقت ایک انار پوری جماعت کھا سکے گی اور اس کے چھلکے سے لوگ سایا حاصل کریں گے یعنی اتنا بڑا انار ہوگا کہ اس کو پوری جماعت کھا سکے گی اور اس کے چھلکے سے لوگ سایا حاصل کریں گے اور ایک دودھ دینے والی اونٹنی کا دودھ کئی جماعتوں کے لئے کافی ہوگا ایک دودھ دینے والی گائے کا دودھ ایک قبیلے کو کفیت کرے گا اور ایک دودھ دینے والی بکری کا دودھ ایک خاندان کو کافی ہوگا لوگ اسی حال میں ہوں گے کہ اچانک اللہ تعالیٰ ایک ہوا بھیجے گا جو ان کی بگلوں کے نیچے سے اثر کرتی ہوئی گزرے گی اور ہر مومن اور مسلم کو فوت کر دے گی پھر صرف بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے جو گھدوں کی طرح باہم جھگڑیں گے اور انہی پر قیامت قائم ہوگی اسے مسلم نے روایت کیا ہے یعنی یا جوج ما جوج ختم ہوں گے پھر اس کے بعد ایک اچھا ٹائم پیریڈ مسلمان گزاریں گے اور پھر اس کے بعد ایک ہوا چلے گی سارے مومنوں کو اس ہوا کے ذریعے ختم کر دیا جائے گا کیونکہ قیامت کن پر آئے گی بدترین لوگوں پر آئے گی برے لوگوں پر آئے گی ایک اور روایت آتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاجوج اور ماجوج آدم کی اولاد سے ہیں اگر وہ یعنی آبادیوں میں بھیج دیے جائیں تو لوگوں کے اسباب زندگی یعنی معیشت تباہ کر دیتے تبرانی کی روایت ہے کہا جاتا ہے کہ یاجوج اور ماجوج حضرت نو علیہ السلام کے بیٹے یافیو کی اولاد سے ہیں یافیس کی اولاد سے ہیں یافیس کے جو بچے تھے دو بھائی یاجوج اور ماجوج پھر انہی سے ہی یہ دو قبائل بنے دو نیشنز بنی واللہ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے اور ہم اپنی بات کو اللہ کی طرف لوٹ آتے ہیں اب یہ دیکھنے میں کیسے ہوں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ کہہ رہے ہو کہ اب دشمن نہیں رہا حالانکہ تم لوگ ہمیشہ اپنے دشمنوں سے جہاد کرتے رہو گے حتی کہ یاجوج ماجوج نکل آئیں گے چوڑے چہروں والے چھوٹی آنکھوں والے اور سرخی مائل سیاہ بالوں والے ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے اور ان کے چہرے چمڑا بھری ڈھال جیسے یعنی موٹے ہوں گے اسے محسن احمد نے روایت کیا ہے دیکھنے میں یہ ایسے ہوں گے ٹھیک ہے یعنی چوڑے چہرے ہوں گے ان کے گال بھری ہوئے ہوں گے اور آنکھیں چھوٹی ہوں گی اور بالوں کا جو رنگ ہوگا وہ سرخی مائل سیاہ ہوگا جیسے ریڈش بلیک ٹھیک ہے اس طرح کے کالر کیوں گے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ چائنیز ہیں آپ دیکھیں تو ہر چیز کھا لیتے ہیں کتے بلی چوہے کیڑے مکوڑے سامپ ہر چیز کھا لیتے ہیں یہی آجوج ماجوج ہیں لیکن اس بارے میں اگر انسان گیس کرتا ہے تو اس کا گیس ہی ہے اس کا گیس غلط بھی ہو سکتا ہے ہمیں نہیں معلوم کہ یہ ابھی کہاں ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو ہائٹ رکھا ہوا ہے ابھی اور ہے دنیا میں ہی چل رہی ہے پوری جینریشن بہت سٹرونگ بھی ہیں دیکھا جائے تو کچھ نیشنز ہمارے سامنے ہیں جو یوں تو اپنے آپ کو سپر پاور نہیں کہتی لیکن ہے پوری دنیا کی معیشت پر ان کا ٹیک آور ہے اور وہ تعداد میں بھی زیادہ ہیں یہ یاد رکھئے گا تو بہت سارے لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ چائنیز ہی ہیں تو وہ تعداد میں بھی بہت زیادہ ہیں اور دیکھنے کو وہ سپر پاور بھی ہیں نو ڈاؤر وہ شو نہیں کرتے لیکن دنیا کی پوری معیشت پر ان کا ٹیک آور ہے اور جس طریقے سے کھاتے ہیں اللہ کی پنا ٹھیک ہے لیکن ہم حتمی بات کوئی بھی نہیں کر سکتے یہ ہمارا گیس ہی ہو سکتا ہے اور یہ گیس غلط بھی ہو سکتا ہے اسی لئے زیادہ بہتر کیا ہے کہ ہم احادیث پر رہیں اور جب یہ ظاہر ہوں گے تو ان کا ظاہر ہونا اتنا علیل اعلان ہوگا کہ کوئی بھی اسے غافل نہیں رہ سکتا کوئی بھی ان سے بچ نہیں سکتا یہ بہت ہی پاور فل ہے لیکن اتنی پاور فل نیشن ابھی بھی دنیا میں ہے لیکن ایک دیوار سے رکی ہوئی ہے تو جہاں ذلکر نین نے اس قوم پر احسان کیا یاجوج اور ماجوج کے فساد سے بچایا ہم پر بھی احسان ہے کیونکہ وہ ہم تک بھی ابھی تک نہیں پہنچ پا رہے اب یہ دیوار کہاں ہے اور کیوں نظر نہیں آتی اب تو گوگل میپ پر ہر چیز ہی واضح ہو جاتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کچھ معاملات ایسے ہیں کہ جو اس نے ہمیں بتا تو دیئے ہیں لیکن وہ بھی ہیڈن ہے ہمیں غیب پر ایمان لانا ہے یاجوج اور ماجوج کے حوالے سے جو ہم نے پڑا آپ دیکھی کہ یہ مسئلہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دعا سے حل کرے گا اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بہت سارے ایسے مسئلہ مسائل ہوتے ہیں جن کا کوئی حل ہمارے پاس نہیں ہوتا سوائے دعاوں کے یعنی دعا سے ہر مشکل اللہ آسان کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان فتنوں کو دیکھنے سے بچائے کیونکہ اس سے پہلے جو فتنہ آئے گا وہ کس کا ہوگا دجال کا دجال کے فتنے سے جان چھوٹے گی کیونکہ بہت بڑا فتنہ ہوگا تو یہ یاجوج اور ماجوج آئیں گے اور یہ یاجوج اور ماجوج ختم ہوں گے تو تھوڑے ٹائم ہی بس مسلمان اچھا ٹائم گزاریں گے پھر اس کے بعد وہ بھی ختم کر دی جائیں گے اور فائنلی دنیا جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اینڈ آف ٹائمز کی طرف ہوگی بلکل کلوز ہوگی قیامت اللہ ہمیں ان فتنوں کو دیکھنے سے ہی بچائے کیونکہ ہم میں تو اتنی سکت بھی نہیں ہم تو اپنی زندگی میں اگر کوئی چھوٹی سی آزمائش بھی آ جاتی ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں کہاں یہ بڑے بڑے فتن ہیں آج آپ دیکھیں کہ کس طریقے کی بیماریاں پھیلتی جا رہی ہیں لوگ کتنے پریشان ہیں اور ان پریشانیوں کے ساتھ ہی بڑی بڑی پریشانیاں یعنی دجال کی پریشانی یاجوج اور ماجوج کی پریشانی تو پھر سوچیں کیا حال ہوگا لوگوں کی پریشانی کا کس لیول کی وہ تکلیفیں ہوں گی اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے اور اس سے سبق یہی ملتا ہے یعنی یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں آج کہ دیکھیں اقتدار کا جو نشہ ہوتا ہے یہ بڑا ہی خطرناک ہے کرسی کا نشہ بڑا ہی خطرناک ہے لیکن جو اللہ سے ڈرنے والا ہے جو ایمان والا ہے چاہے اللہ اس کو بڑی سے بڑی سلطنت دے دے وہ ہمیشہ آدل رہے گا اور وہ ہمیشہ آجز رہے گا جیسے کہ یہ ذلکر نین بادشاہ تھا بڑا ہی نیک تھا اس نے اسباب کا بھی استعمال کیا اس نے فتوحات بھی کی لیکن وہ اکڑا نہیں اللہ تعالی نے اس کے ہاتھوں سے خوب خیر جاری کی تو اگر اللہ آپ کو پاورز دے تو آپ اس کا اچھے سے استعمال کریں اللہ آپ کے ہاتھوں سے خوب خیر جاری کرے گا انشاءاللہ تعالی اور پھر یہ کہ محنت شرط ہے اگر اللہ تعالی نے ذلکر نین کو اقتدار دیا اس کو پاور دی تو اس کے پیچھے اس کی محنت بھی تھی وہ آرام سے بیٹھا بادشاہ نہیں بن گیا ٹھیک ہے انشاءاللہ جب ہم سورہ کحف کا اختتام کریں گے تو ہم پڑھیں گے کہ یہ مختلف فتنے جن کا سبق ہمیں اس صورت میں پڑھایا گیا کہ علم کا فتنہ بھی آ سکتا ہے اقتدار کا فتنہ بھی آ سکتا ہے مال کا فتنہ بھی آ سکتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے ایمان کے حوالے سے بھی آپ آزمائے جا سکتے ہیں ان تمام فتنوں میں اپنا آپ کو بچانا کیسے ہے اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں ان فتنوں سے بچائے کیونکہ اللہ آزمائے گا تو صحیح اس دنیا میں بھیجا ہے تو آزمائے گا تو صحیح ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہم کسی بھی امتحان میں مبتلا نہ کیے جائے لیکن بس اللہ تعالی ہمیں ان امتحانات میں سرخرو بھی کرے کامیاب بھی کرے اول تو ہمیں یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں آزمائشوں سے بچائے لیکن ساتھ میں پھر یہ بھی کہنا ہے کہ اللہ اگر تیری طرف سے کوئی تقدیر میں بات لکھی ہے تو اس کو ہم تال نہیں سکتے پھر تو حمد دے طاقت دے کہ ہم ان آزمائشوں میں پورے اتر سکیں ٹھیک ہے جی تو یہاں الحمدللہ ہمارا یہ لسن مکمل ہوا انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہماری سورت القحف مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم وبحمدکا نشہدو اللہ الہ اللہ انتا نستغفرکا و نتوبو علیک